دیکھیں مجھے یہ بتائیں میں نے کہا کیا تھا جس کے اوپر یہ سارا شور مچا ہوا 99 میں کو ہوا نواز شریف کے خلاف دو تہائی اکثریت تھی بجائے لوگوں کو سڑکوں پہ نکلنے کے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی اور ابھی اردوگان کے خلاف کو ہوا ہے تو پبلک سڑکوں پہ آگئی کیا فرق تھا فرق ایک یہ تھا کہ ایک پرائیم منسٹر نے آکے لوگوں کی حالات بہتر کیے اس نے ہیومن ڈیولپنٹ کی اس نے دولت بڑھائی اس میں خانیاں ہوں گی لیکن اس نے لوگوں کی خدمت کی اور اس لیے جب ایک جمہوریت لوگوں کی خدمت کرتی ہے تو لوگ پھر اس جمہوریت کی حفاظت کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا نواز شریف کا جب 99 میں کو ہوا لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی دو تہائی اکثریت ہو اور لوگ مٹھائیاں بانٹے اور پھر جب دوزار آٹھ میں واپس آئے سعودی اریبیا سے تو کتنے لوگ نکلے سڑکوں پہ جب جنرل مشرف کا دور تھا سناٹا تھا سڑکوں کے اوپر کیونکہ ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے لوگوں کے ساتھ یہ جمہوریت ہے الیکشن دہاندی کر کے جیتو آ کے پیسہ بناو پیسہ باہر پیج دو لوگوں کو پجاروں کو بے روزگار چھوڑ دو مگنائی کے اندر لوگ پجارے ڈوبتے جا رہے ہیں تھانوں کے اندر ظلم ہو رہا ہے تو اس لئے لوگ کیوں جمہوریت کی حفاظت کریں میں پھر سے کلیئر کر دوں میں نے بیس سال سٹرگل کیا کوئی پاکستان میں لیڈر بتائے جس نے بیس سال جمہوریت کی سٹرگل کیا کیا میں نے سٹرگل کیا مارشل والا لانے کے لئے مجھے یہ بتائیں کہ میں اگر ہم نے میں ادھر اتنی سٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں مجھے یہ میں جواب سب سے پوچھتا ہوں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر یہ ماشاءاللہ لاتا ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا متاثر کونسی پارٹی ہوتی ہے تحریک انصاف اگر ماشاءاللہ آتا ہے تو نقصان تو سب سے اگر تحریک انصاف ہوئے کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے سارے سوبوں کے اندر ہے تو انشاءاللہ ہم حقیقی جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں اور حقیقی جمہوریت آ کے دکھائیں گے صاف اور شفاف الیکشن مضبوط ادارے ازاد نیب ازاد ایف بی آر ایک مضبوط ایف آئی اے یعنی جو جب تک جمہوری ادارے مضبوط نہیں ہوں گے یہ اسی طرح کی نواز شریف کی حسنی مبارک ٹائم دیموکرسی ہوگی ہم نے کہا تھا کہ ہم صورت قائد نہیں کریں گے تحریک محاملہ میں سب کو ساتھ بھی تک لیں گے آپ نے لگ رہا ہے کہ آپ باقی پارٹیوں سے پیپلز پارٹی سے ملنس ہوگی ہیں اس لیے آپ کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں نہیں میں ایک منہ بھی بات سننے ہم بالکل شاہ محمود قریشی نے آج پوری ہماری پارٹی کو بتایا کہ ہم ہم نے صرف سٹریٹ مومنٹ ہم ساری پارٹیز اپنے اپنی طور پر کریں گی ہم علیدہ کریں گے لیکن ہم پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ ہیں ہم تیو آرز میں ان کے ساتھ ہیں ساری پارٹیز کے ساتھ ہیں تو یعنی ہم وہاں بلکل ان کے ساتھ چل رہے ہیں ہاں صاحب سپرم پورٹ میں صرف پرائیم موسیقی نائلی کے لیے وہ ریٹ موٹیشن نائل ہو رہی ہے ہم نے تحریک انصاف کے وکیل حامد خان کے نیچے میٹنگ کر رہے ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں جب تک وہ جو وہ وکیل فیصلہ کریں گے تو اس کے مطابق ہم جائے گیے دوسرا سب سے بڑا مقصد آج کا یہ تھا کہ آج ہم نے ہماری تقریباً تیس لاکھ ممبرشپ ہے ہم نے اپنی تیس لاکھ ممبرشپ کو کہا کہ سو سو روپیا کانٹریبیٹ کرو کیونکہ ہم اب مومنٹ میں جا رہے ہیں اور یہ مومنٹ کے لیے پارٹی کو پیسہ چاہیئے اپنی ممبرشپ سے آج ہم نے فنڈ ریزنگ کا آغاز کیا ہے ہم پیسے کٹھے کریں اپنے ممبر سے تاکہ ہم یہ جو مومنٹ ہماری ساری پاکستان میں شروع ہوگی اس کے لیے ہمارے پاس پانٹ ہوگی ہماری مومنٹ آپ کے سامنے آ جائے گی سات تاریخ سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ سات تاریخ کو کس طرح کی مومنٹ ہے یہ رکے گی نہیں اس کے بعد آگے چلتی رہے گی اس کی یہ چینج چینج ہوتی رہے گی مومنٹ یعنی ہو سکتا ہے آہ شروع تو ہوگی یہ ریلی سے لیکن یہ آگے کیا کس طرح تبدیل ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ دھرنے میں ہم نے شروع کیسے ہو اور آن میں کیسے پہنچ گئے تو یہ چینج ہوتی رہے گی لیکن یہ رکے گی نہیں میں یہ آپ کو واضح کرتا ہوں یہ مومنٹ نہیں ہوگی کس کنڈیشن میں رکے گی ایک 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 کنڈیشن پہ رکے گی جو اپوزیشن نے ٹی او آرز دی ہیں میں پھر سے کہتا ہوں مجھے اگر مجھے وہ منظور ہیں مجھے نہیں خوف نواز شریف کو کیوں ڈھا رہا ہے ان کی بنیاد ہے انکواری کمیشن بنا دیں وہی ٹی او آرز ٹی او آرز کے مطابق سپریم کورٹ کے نیچے انکواری کمیشن بنا دیں یہ مومنٹ رک جائے گی آپوزیشن کے ایک کمیشن بن جاتا ہے تو پھر اس کی ضرورت میں سوچ نہیں ہوگی انجام اور اقتدام کیا ہوگا انجام زبردست ہوگا کیونکہ پاکستان میں حقیقی جمہوری تب آئے گی جمہوریت تب آئے گی جب لیڈرشپ جواب دے ہوگی یاد رکھیں جمہوریت کے اندر لیڈر جواب دیتا ہے جس طرح ڈیوڈ کیمرو نے جواب دیا تھا پارلیمنٹ میں جا کے اپنے چھ سال کے سارے احساسے ڈیکلیئر کیے تھے جب جواب نہیں دے سکتا تو وہ ہوتا ہے جو آئیس لینڈ کے پرائیمنسٹر سے ہوگا تھا نکلا جاتا ہے باہر لیڈرشپ ہمیشہ جمہوریت میں جواب دے ہوتی ہے پادشاہت میں نہیں ہوتی حسنی مبارک کی جمہوریت میں نہیں ہوتی حقیقی جمہوریت میں جواب دیتے ہیں ہم پرائیمنسٹر سے جواب مانگ رہے ہیں آپ کے اربو روپے کے ساسے نکلے ہیں باہر آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیے آپ نے ایسٹس کنسیل کے اپنے ویلت میں نہیں دکھایا آپ کو جواب دینا پڑے گا دیکھیں میں ٹائم فریم تو دینے نہیں لگا لیکن مجھے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ یہ روک نہیں سکیں گے کیونکہ دیکھیں پہلے تو ہم اکیلے تھے اس باری ساری پولیٹیکل فورسز یہ فیصلہ کر بیٹھئے کہ نوازشک کو جواب دینا اس لیے یہ تو اب ایک کنسنسز ہے پاکستان میں کہ کیا ایک قانون پرائیمنسٹر کے لیے ہوگا وہ جو مرضی کرے روٹے ملک چوری کرے کرپ چٹ اس کو پاکستان کا قانون پکڑ نہیں سکتا صرف غریب لوگوں کے لیے ہے کیا امیر کے لیے ایک قانون ہے طاقتوار کے لیے غریب کے لیے دوسرا ہے یہ نہیں ہوگا یہ جمہوریت میں نہیں ہوتا ہم نے نیاب کے سامنے ڈیمنسٹریشن کی ایک تو یہ کریں گے نوازشک کو پر ایکشن لیں دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ کس بنیاد کے پر انہوں نے ساگدار کو بری کیا ہے جبکہ بی بی سی کی ڈاکیومنٹری نکلی تھی دو سال پہلے جو ساگدار نے آئی فر ڈیوٹ دیا پنتالیس پیج کا اس سے دو سال پہلے بی بی سی کی ڈاکیومنٹری نکلی تھی جس نے وہی چیزیں کہی تھی کہ وہی قاضی فیملی ہے جہاں در منی لانڈرنگ کر کے پیسے بھیجے جاتے تھے کیوں نہیں نیاب نے انکشاف کیا کیوں نہیں انہوں نے پتا چلوایا انویسٹیگیٹ کیا یہ تو اگر ایسا نیاب ہے اس کو بند کر دینا چاہیے اس نیاب یہ نیاب کی وجہ سے تو کرپشن بڑھ رہی ہے چھوٹے لوگوں کی کرپشن سے پاکستان کو لقصان نہیں ہوتا بڑے بڑے جو اس ملک میں وزیر اعظم وزیر بڑے لوگ اس کرپشن سے ملک تباہ ہوتے ہیں اور ان کو یہ پکڑتی نہیں ہے اور یہ بچارے عام لوگوں کی چھوٹے لوگوں کو پکڑ رہی ہے اگر چھوٹے لوگوں کو پکڑنے سے کرپشن ختم ہوتی تو پھال سے نیاب ہے